پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بار آیا ہے ون ہنڈر ففٹی سیمن بار آیا ہے اور علی علیمو کا ورڈ جو ہے وہ تیرہ بار آیا ہے تھرٹین ٹائم اور علیمو غیوب کا جو ورڈ ہے یہ جو ہے وہ دو بار آیا ہے پورے قرآن کریم میں تو علی علیمو ون ففٹی سیمن بار قرآن کریم میں آیا ہے بہت اہم نام ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی علم کو ظاہر کرتا ہے اور علیمو وہ ذات ہوتی ہے کہ جو ہر چیز کے ظاہر باطین کو یہاں تک کہ اس چیز کے وجود سے پہلے اور بعد کے حالات سے بھی واقف ہے یہاں تک کہ کسی بھی ذات کے اندر کے جو نظریات ان کے قلب کے اندر چھپے ہوئے ہیں ابھی ہیں یا پہلے ہوں گئے یا ہوتے تھے اس سارے کے سارے احوال سے واقف ہے اس کو علیم کہتے ہیں اور اللہ کی علم سے کوئی بھی چیز کائنات کی باہر نہیں ہے پوری کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کا علم جو احاوی ہے تو یہ علیم ذات ہے اور یہ علیم بڑا بابرکت رام ہے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی کے نام کا مظہر ہے اس لئے اس کے فضال فوائد میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ علم و معرفت کے دروازے اس پر کھل جائیں تو وہ کسرت سے یا علیموں کا ورد کریں بکسرت پڑے جتنا حسنہ کہ جب یاد ہے اس کے ورد رکھے یا علیموں کا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے دل کے دروازے علم و معرفت کے کھول دے گا اور عجیب و غریب علوم و معرف اس کو حاصل ہونے لگیں گے یہ ایک فائدہ ہے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کا حافظہ قوی ہو جائے یاد داش مضبوط ہو جائے تو وہ کسرت سے اسی نام کا ورد رکھے یا علیموں کا تو وہ اسی نیت سے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا حافظہ جو ہے اس کا قوی کر دیں گے اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کام جلدی ہو جائے کریں اس پر رکاوٹ نہ آیا کریں اور جو دعا مانگے جلدی پوری ہو جائے کریں کوئی ظاہر ہے کہ دعا کے اندر جلدی کا حکم نہیں ہے لیکن ایک چاہتا ہے کہ میں جب مانگوں اللہ فوراں دے دیا کرے جو کام کرو جلدی ہو جائے کرے اس کے لیے بھی یہی ہے کہ یا علیموں کو کسرت سے ورد کرے اس کام یہ چیز کی نیت کر لے آگے سپیسیفی کوئی چیز ہے نہیں تو مطلق جنر ایک نیت کر لے کہ یا اللہ جو مانگا کرو فوراں دیا کر اور جو کام کرو جلدی ہو جائے کرے تو یا علیموں اس نیت سے صبح سے شام تب پڑھتا رہا کریں تو یہ اس کے فائد اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر چاہتا ہے کہ یہ صحابہ یقین بن جائے اس کا یقین اور انقیاد اتنا قوی ہو جائے کہ دنیا کی مادی چیزیں سامنے آ بھی جائیں تو اس کی نفی کر کے اس یقین پر قائم رہے کیونکہ ظاہر ہے کہ نا نظر آنے والا تصور اس پر قائم رہنا آسان نہیں ہے جبکہ سامنے مادی وجود ہو تو اس وقت یہ یقین متزلدل ہو جاتے ہیں تو صحابہ یقین اگر بننا چاہتا ہے تو یا علیموں جائے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ایک سو ایک دفعہ پڑھ کے اپنی سینے پر پھونک لیا کریں اور دعا کر لیا کریں میں یہ کہا کرتا ہوں آج کی نئی نسلوں کے اندر اس کا بہت احتمام کروائے والدہ ہیں بچوں سے کہا کہ بیٹا یا علیموں جو ہے ہر نماز کے بعد ایک سو ایک دفعہ پڑھ کے سینے پر پھونک لیا کرو اس سے کیا ہوگا یہ ایمان و یقین ان کی اتنے قوی ہوگا کہ دنیا کے مادی جب وہ نظریات سے ٹھکر نہیں کھائیں گے اور یہ مضبوط رہیں گے اور ایک فائدہ ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں صحابہ کشف ہو جاؤں کشف کی آنکھ کھل جا اور مجھے کوئی چیزوں کا احساس ہونے لگے پتہ لگنے لگے اللہ کی طرف سے تو ہر نماز کے بعد ایک سو ایک دفعہ یا علیم الغعیب کا ورد کر دیں یا علیم الغعیب ایک سو ایک دفعہ پڑھ کے اپنے سینے پر پھونک لیا کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جب یہ نام اپنا اجلال کر لے گا اور اس کی حقائق ظاہر ہونے لگے گے کیونکہ اس کے عدد یا علیموں کے عدد ایک سو پچاس ہے ون ففٹی اور اس کا مفرد عدد بنتا چھے سکس بنتا ہے لہٰذا یہ جب شروع کرے گا ہر چھے دن کے بعد سمجھو کہ لطائف غیبیہ ظاہر ہوں گے وہ سکر چھے دن کے بعد ہی ہو جائے کسافت دور ہوگی تو فورد لطافت آگئی اگر پہلے سے لطافت ہے تو چھے دن میں ہو جائے گا ونہ اٹھارہ دن میں بارویں دن میں اس طریقے سے چھے کے حساب سے اس پر جو وہ اجلال کرے گا یہ نام اور اس کے فوائد ظاہر ہونے لگیں گے تو صاحب کشف اگر بننا چاہتا ہے تو یا علم الغعب کا ورد جو ایک سو ایک دفعہ کر کے سینے پر پھونک لیا کریں اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ اگر استخارہ کرنا چاہتا ہے کہ مجھے پتا چلے ایک چیز کے بارے میں ایک کام کے بارے میں کیا کروں اور آج ہر بندہ چاہتا ہے استخارہ کروں تو اگر مرد ہے تو کوشی کرے کہ مسجد کے اندر یہ عمل کرے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سونے سے پہلے جو ہے یہ یا علیمو یا علیمو کا جو ورد ہے یہ یا علیمو کا ورد یہ ایک سو پچاس دفعہ کریں ایک سو پچاس دفعہ ورد کر کے اپنے سینے پر پھونک ماریں اور اللہ سے دعا کر کے سو جائے مسجد میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیں گا اور یہ شب جمعہ میں کرنا ہے جمعہ کے رات تو جمعہ کے رات میں عمل کر کے سو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیں اگر خواتین ہیں تو گھر کے اندر کوئی مخصوص جگہ جو انہوں نے اپنے نماز کیلئے رکھی ہے اسی مسلحے پہ بیٹھ کے اپنے عشاء کی نماز پڑھیں جب بھی پڑھنی رات میں پڑھ کے اور یہ اس کا ایک سو پچاس دفعہ اول آخر جو ہے گیار دفعہ دروشی پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں اور دعا کر کے سو جائیں کہ یا اللہ اس کے حال میں ظاہر تو شب جمعہی عمل کر کے وہیں سو جائیں تو انشاءاللہ جو یہ رات میں اللہ تبارک وطاللہ اس چیز کے حقائق کھول دیں گے یہ اس کے علیموں کے فوائد ہیں اور جہاں تک یہ خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو لکھا ہے کہ جس کو یا علیموں جی خواب میں اس نے سنا یا پڑھا یا دیکھا اس کا مطلب اللہ تبارک وطاللہ اس کو علم خاص عطا فرمائیں گے اپنے علم میں سے خاص علم اس کو عطا کیا جائے گا اور وہ علم اس کے لئے دنیا کے اندر رہنما اور حادی بنے گا اس کے لئے نافع ہوگا حضرت جو آپ نے باتیں بتائیں اور آپ نے ایک بات بیچ میں کہہ دی بچوں والی جو میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ تو بچوں کے لئے بڑی کارامد ہے دو تین چیز حساب سے ایک تو حافظہ کے لئے اور دوسرے یہ کہ یقین محکم کے لئے تیسرے یہ کہ تعلیم کے لئے علم کے لئے تو یہ بچوں کے لئے پیرنس کے لئے بڑے ضروری بات ہے اور ایک بات اور یہ کہ کام میں رکاوٹیں دور کرنا اور جلدی کروانے کے لئے اس کو کریں تو ہر والدین کو اپنے بچوں کی شادیوں کی نوکریوں کی اور اچھائیوں کی ضرورت ہے اور دعائیں کرتے ہیں ماں باپ بہت زیادہ آپ کے پاس کتنی والیں آتی ہیں یہی پوچھنے کے لئے تو اگر اس بات کو وہ اپنا لیں اور یہ کرنا شروع کر دیں تو ان کے مسائل حل ہونے شروع جائیں اور پھر یہ کہ اللہ سے قربت کے لئے اس کا استعمال کریں کتنی آسان آسان سی باتیں ہیں چھے چھے دن میں اس کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے بہت کارامت بات ہے اور اس کو مجھے یقین ہے کہ لوگ استعمال کریں گے اور فائدہ اٹھائیں گے جن کو فائدہ ہو اس سے وہ ضرور ہمیں کال کر کے مفتی صاحب کو بتائیں کہ ان کی ان باتوں سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے بہت جیرے